نمشکر دوستوں تو راجستان کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ ابھی پھر سے کب تک جو وہ شروع ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو انفورمیشن ہے وہ دینے کا پیاس کروں گا کیونکہ راجستان کے اندر خاص طور سے بات کریں تو بارش بھلے ہی اوورال پورے راجستان کے اندر دیکھیں تو اوسط سے تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے جلے ہیں خاص طور سے اتری راجستان کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں پششمی راجستان کے اندر خاص طور سے اتری پششمی راجستان کے اندر کچھ جلے ایسے ہیں جیسے گنگانگر ہو گیا ہنمانگڑی اس کے ساتھ ساتھ میں بکانر جلے کے اندر بہت ہی کم بارش ہوئی ہے چورو جھنجنوں ان جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں کافی کم جوہ وہ دیکھنے کو ملی ہے جیسیر میر جلے کے اندر کچھ جودپور جلے کے بھی بھاگ اور ناگور کے بھی کچھ چہتروں کے اندر خاص طور سے اتری ناگور کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ کافی کم دیکھنے کو ملی ہے مانسون کے پرویش کرنے کے باوجود کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں راجستان کے اندر مانسون کو جو ہے وہ آئی ہوئے اور ابھی اگر بات کریں ورطمان سمیہ کے اندر کس طرح سے بارش کی گتیویدیاں آگے آنے والے لگ بگ چار پانس دنوں کے اندر رہ سکتی ہے یا کس طرح سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ راجستان کے اندر بڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو انفورمیشن جو وہ دینے کا پریاس کروں گا تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تاکہ اگر آپ کے ایریا کے اندر بھی بارش ہونے کانوان ہے تو اس کے بارے میں آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ مل پائے اور ساتھ ہی اگر آپ کو لگے کہ صحیح انفورمیشن آپ کو اس چینل کے مادیم سے پروائیڈ کروائی جا رہی ہے تو آپ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دکچنی راجستان سے دکچنی راجستان اس کے ساتھ میں بات کریں تو آگے آنے والے سمیں کے اندر بھی یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ لگاتار زاری رہ سکتی ہے لگ بگ جو ہے وہ چار تاریخ کو شام سے یا پانس تاریخ سے یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں اس کے اندر بڑوتری جو ہے وہ ہوتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہی استیتی لگ بگ جو ہے وہ ہڑوتی شیطر کے اندر یعنی کوٹہ بندی بارہ جھلا وارڈ ان جلوں کے اندر بھی بنے ہوئی ہے یہاں پر بھی بارش کی گتیویدیاں لگاتار ہو رہی ہے اور یہ بارش کی گتیویدیاں آگے بھی ہوتے رہنے کا نمال لگایا گیا ہے اور یہاں پر بھی بارش کی گتیویدیاں لگ بگ پانچ تاریخ سے آپ کو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر پوروی راجستان کی بات کریں تو پوروی راجستان کے جو جلے یعنی جیپور اور آس پاس کے جلے خاص طور سے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر سوائی مادوپور کے اندر کرولی دھولپور بھرتپور الور دوسا اور جیپور جلے کی اگر اپنے بات کریں تو یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ حالانکہ سوائی مادوپور کے کچھ چھیتروں کے اندر ہو رہی ہے لیکن یہاں پر اچھی بارش کے لیے آپ کو جو ہے وہ لگ بگ ابھی بھی جو ہے وہ لگ بگ پانچ تاریخ کو شام تک کا انتظار جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے پانچ تاریخ سے یہاں پر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ دھولپور جلے کے اندر بھرتپور جلے کے اندر دوسا کرولی سوائی مادوپور الور اور جیپور جلے کے اندر آپ کو جو ہے وہ بڑھتی دیکھنے کو مل سکتی ہے ان جلوں کے اندر جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم اور کچھ ستانوں کے پر تیج بارش پانچ تاریخ سے شروع ہو سکتی ہے جو کی آگے آنے والے سمیں کے اندر بھی جو وہ جاری رہ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو لگ بھگ جو ہے وہ چھے تاریخ کے آس پاس جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ لگ بھگ جو ہے وہ مدھیورتی راجستان تک جو ہے وہ کافی جاتا بڑھنے کا انمان لگایا گیا ہے جس کے اندر جودپور سنباہ کے بھی کافی چہتر جو ہے وہ شامل رہنے کا انمان ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ناغور جلے کے اندر اجمیر جلے کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں سیکھ کر جنجنوں کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں جو وہ اس دوران بڑھنے کا نمان لگایا گیا ہے جو پشمی وکشوب ہے وہ بھی اس سمیں اپنا جو اثر ہے وہ خاص طور سے اتری راجستان کے اندر بھی دھکا سکتا ہے جس کی وجہ سے چھے تاریخ کے آس پاس آپ کو جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ بیکہ نیر جلے کے اندر گنگانگر ہنمانگر چورو جنجنوں اور ناغور کے بھی اتری شیطروں کے اندر بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چھے تاریخ کو شام کے سمیں یا ساتھ تاریخ کے آس پاس جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ جیسل میں رجلے کے اندر بھی بارڈ میں رجلے کے اندر بھی جو ہے وہ ہونے کا نمان لگایا گیا ہے اور جالور سی روحی کے اندر حالانکہ بارش کی گتیویدیاں تھوڑی جلدی شروع ہو سکتی ہے یعنی پانچ تاریخ کے آس پاس یا چھے تاریخ کے اس پاس لیکن اوورال دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ پانچ تاریخ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کی گتیویدیاں پوروی راجستان سے یہاں پر جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائیں گی حالانکہ دکشنی راجستان کے اندر بارش جاری رہ سکتی ہے اور یہ جو بارش ہے وہ دھیرے دھیرے لگ بگ جو ہے وہ سات تاریخ تک پورے راجستان کو جو ہے وہ کور کر سکتی ہے یعنی لگ بگ پورے راجستان کے اندر بادلوں کی آوازائی بڑھے گی سات تی سات بارش کی گتیویدیاں بھی کافی ستانوں کے اوپر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فل ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبی بھائیوں کا بہت بہت دھنے والے